کچھ عادت خراب سی یوں ہے کہ کوئی میری زیادہ تاریف کر دی تو میں سب کچھ بول جاتا ہوں یہ ان کی محبت بول رہی تھی میں اس تاریف کے قابل بالکل اپنے کو نہیں سمجھتا لیکن سلاودین صاحب نے جب مجھے عدیقشتہ دے دیتے ہیں تو مجھے عاد آتا ہے کہ میں بھی بہت دنوں پارلیمنٹ میں رہا پندرے سولے سال رہا اور پارلیمنٹ میں جو سپیکر ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بولتا وہ سنتا ہے صرف میں نے بھی سنا ہے اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ یہ صدن کل تک کے لیے اس تھگت کیا جاتا ہے تو خطبہ صدارت کو کلامیں صدارت میں بدلنے کی گزارش کی جاتی ہے تو میں مجھے یہ لگتا ہے بہت سے لوگ چلے گئے لیکن آج بہت اچھا مشاعرہ ہوا ہے میں میں اچھا مشاعرہ اچھا تو ہر سال ہوتا تھا اس سال میری حالت کچھ اچھی تھی پچھلے ورشوں سے دو بار پہلے آیا تو تھوڑا تھوڑا بیمار تھا اب میں نے پورے ہوش و حواش اور پورے اپنے طبیعے سے سنا اور کیا کیا کمال کیا ہے حریوم جی نے التھاب صاحب نے بھائی نے خرشی صاحب نے اور کس نے نہیں بہنوں نے ہماری نے ایک سے ایک بڑھیا جو پاکستان سے بہن آئیں ان کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں ہندوستان کی طرف سے اور پروفیسر نیر صاحب نے میرے استاد کا ایک شیر سنایا تھا یہ انہوں نے جب پاکستان ہندوستان کا بڑھوارہ ہوا تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ لکیریں کھینچ کر تم نے زمیں تو بانٹ دی لیکن اب اس ٹوٹھی ہوئی تصویح کے دانے کہاں جائیں اور اگلا 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 شیر تو کمال کا تھا ہم مجھے یاد آگے اگلا شیر یہ تھا کہ تھوڑا گلوڑ ہو گئی در چلک اٹھا دیکھئے بٹوارے کا دیکھیں 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 نہیں وہ شیر یہ تھا کہ زمینِ گلسطان ٹھکرا نین پس مردہ پھولوں کو آئے زمینِ گلستان ٹھکرا نین پش کردہ پھولوں کو کلیب بن کر یہاں مہکے تو مرجانے کہاں جائیں آے ہاے ہاے کلیب بن کر یہاں آیا至ی چلیے تو یہ بات جاتا ہے استاز کی آدھائی تو ایسا ہو گیا یہ گلتی یہ بھی کر رہے تھے ابھی تو میں کچھ غزل کے کچھ شیر ہمیں اس کو بدلنا چاہتا ہوں میں پہلا اپنے ایک غزل کہیے اسے اگر کہتے ہیں تو میں صلاح الدین صاحب کی کو نظر کرتا ہوں اور سارے شیر ان پہ ہی کہتا ہوں لکھی بہت پہلے تھی لیکن آج ان کو نظر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اظہارے یہ ان کا جو کام ہے اسے دیکھ کے ایسا من ہوتا ہے کہ اظہارے احترام تمہیں سوچتا رہا اظہارے احترام تمہیں سوچتا رہا دن رات صبح شام تمہیں سوچتا رہا تم واقعی خدا کا مجسم کمال ہو اس کو کیا سلام تمہیں سوچتا رہا آئے 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 واہ 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 تم واقعی خدا کا مجسم کمال ہو واہ 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 اس کو کیا سلام تمہیں سوچتا رہا اور تازہ گلاب رکھ دیا گنگا جلی کے پاس واہ واہ تازہ گلاب رکھ دیا گنگا جلی کے پاس پوجا کا انتظام تمہیں سوچتا رہا واہ 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 اور میں کے نشے پہ ہا بھی رہی میں کے نشے پہ ہا بھی رہا پیار کا نشا ہاتھوں میں لے کے جام تمہیں سوچتا رہا اظہار احترام تمہیں سوچتا رہا چلیے چلیے وہ بتاتے ہیں پہلے تو میں اپنا وہ جو میں ایک وہ سمجھتا ہوں اپنی میں مشن سمجھتا ہوں اپنی اس گزل کے کوئی شیر سنا دوں کیونکہ وہ بہت لوگوں نے کہا کہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے یہ آج پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری گزارش ہے کہ کبسمیلن کا مطلب کیول منورنجن نہیں ہوتا دل جو ہی نہیں ہوتا انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے ہم کو تہذیب سکھاتی ہے ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کیسے اچھی طرح سے جی جا سکتی ہے کہنے کو بہت شکایتیں ہمیں بھی ہیں لیکن میں شروع یہاں سے کرتا ہوں شکایت بات میں کروں گا کہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے سب کا ہے یہ ہمارے پری ایمویل جو کونسٹویشن کا ہے اس میں جو لکھا ہے we the people of ہنڈیا تو میں بھی وہی کہتا ہوں نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے میں بھی दیرا ہے میں بھی اتنی دیر پڑھوں گا آج میں کوئی سپیکر کی طرح سے جلدی بہت لیکن اور وہ پڑھوں گا جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نہ شاعروں میں بھی نہ کب سا میلن میں لیکن پہلے یہ سن لیجئے یہ میری مشنری غزل ہے کہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے ہزاروں مذہب ہیں کیا یہ ہزاروں بہت دھیان سے اور اس کو ذرا ہزاروں راستے کھوجے گئے اس تک پہنچنے کے ہزاروں ہزاروں راستے کھوجے گئے اس تک پہنچنے کے مگر پہنچے ہوئے یہ کہہ گئے بھگوان سب کا ہے مگر پہنچے ہوئے یہ کہہ گئے بھگوان سب کا ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے اور شیر اسے کو سنیے میں انڈیا گیٹ پہ گیا انڈیا گیٹ پہ جو شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ان میں چھاسٹ پرسنٹ مسلمانوں کے نام ہیں سرداروں کے ہیں اور سب سب کے ملے بلے جلے ہیں ان کو ہم یہ کہیں کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے کیونکہ نام اس کا ہندوستان ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی اس لئے میں نے ایک شیر کہا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے آج ہمارا سنگیت جو ہے آپ کو اچھے بھجن فلم کے لے لیجئے وہ لکھے ساہر نے ہوں گے مجرور نے ہوں گے رفی نے گائے ہوں گے اور نوشاد گھمیوزک رہا ہوگا کوئی اچھے بھجن لے لیجئے میں گیا امریکہ تو کسی نے ہمارے ایک میتر سے امریکن تو کہنے لگے کہ آپ کا جو شاشری سنگیت ہندوستان کا ہے وہ بڑا میٹھا ہے ہم نے کہا کہ آپ کا تو اتیاسی کا تین سو سال کا ہے ہمارا تیس ہزار سال کا سنگیت ہوگا تو اس میں کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا تو وہ تو الگ بات ہے لیکن یہ اس سنگیت کو اتنا مہان بنانے میں سنسکتی کو سب کا حصہ ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلا ہی نہیں دیتی مہا ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے اور یہ شیر خاص طور سن لیجئے کہ ہزاروں نسل خوشبو ہزاروں رنگ خوشبو نسل کے پھل پھول پودے ہیں ہزاروں رنگ خوشبو نسل کے پھل پھول پودے ہیں مگر گلشن کی عزت عبرو ایمان سب کا ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے اور اور اسی وقت ایک جل جلا آیا تو اس میں میں صبح تصویر دیکھ رہا تھا اخوار کی تو اس میں اپنے آپ ایک شیر ہو گیا کہ حقیقت آدمی کی کھل گئی بس ایک جھٹکے میں حقیقت آدمی کی کھل گئی بس ایک جھٹکے میں جو لابارس پڑا ہے دھول میں سامان سب کا ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے اور بہت شیر ہے اس میں اجنتا چھوڑ دیجئے ایک شیر سن لیجئے بہت مجلود شیر اچھا شیر دنیا میں کتنا ہی امیر آدمی ہو پر ایک چیز کی خواہش اسے ہمیزہ بنی رہتی ہے کہ کہیں تھوڑا سا ہمیں پیار مل جائے یہ ہمارے صاحب باد جو بیٹھے ہوئے یہ صرف پیار بانٹتے اور کچھ نہیں کرتے اور یہ پیار بانٹنے کی وجہ سے یہ ان کا سلاودین صاحب جو ہیں اتنے وہ ہوئے ہیں مقبول اور مشہور اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں لیکن ایک بات یہ ایک شیر سن لیجئے ذرا سے یہ ان کی نہیں کہانی یہ ہماری نہیں یہ سب کی ہے سب نے ہر شاعر نے کہا لیکن اپنی طرح سے ذرا سے پیار کو خوشیوں کی ہر جھولی ترستی ہے کیا کہنے راجہ تک ذرا سے پیار کو خوشیوں کی ہر جھولی ترستی ہے مقدر اپنا اپنا ہے مگر ارمان سب کا ہے کیا کہنے بابا ذرا سے پیار کو کیا کہنے بابا خوشیوں کی ہر جھولی ترستی ہے مقدر اپنا اپنا ہے مگر ارمان سب کا ہے ادھے میں راجنیت میں بہت رہا ہوں ہم جیت جاتے ہیں ہار جاتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں ادھے جھوٹی ادھے جھوٹی کہانی ہے سبھی راجہ اور رانی کی واہ واہ ادھے جھوٹی کہانی ہے سبھی راجہ اور رانی کی جسے ہم وقت کہتے ہیں وہی سلطان سب کا ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے ہندوستان کا یہ میری پرانی قدل تھی اور ایک اتنی تازہ قدل کہ جو شاید مجھے یاد بھی نہ آئے اور وہ اس لیے کہ ابھی کچھ شیر قلیم قیسر صاحب نے پڑھے اور وہ اشارے کافی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے آج ہماری گرتنتر کا دن ہے میں ہندوستان کو بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں ہندوستان کے نقشے کو ہندوستان نہیں کہتا ہندوستان کی ریایہ کو رہنے والوں کو ہندوستان کہتا ہوں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اس لیے جب ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف ہماری ہے اس لیے میں نے ایک کوشش کی ہے کوئی شکوا یہ اب آپ سمجھ جائیں گے اور ہمارے ہریوم جی بیٹھے ہوئے یہ بات کو زیادہ سمجھیں گے کیونکہ میں ہی نہیں شکایت کر سکتا ہوں اور تو میں کہتا ہے کہ پہنچ پہنچ ہے نہیں میری کہیں کوئی شکوا نہ شکایت نگلا ہے صاحب کوئی شکوا نہ شکایت نگلا ہے صاحب کوئی شکوا نہ شکایت نگلا ہے صاحب ایسے زخموں کو کئی بار سلا ہے صاحب آئے 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 ایسے زخموں کو کئی بار سلا ہے صاحب کیا کہنے کوئی شکوا نہ شکایت نگلا ہے صاحب ایسے زخموں کو کئی بار سلا ہے صاحب لیکن ساتھ ساتھ ایک شیر کہہ رہا ہو کہ طاقت وقت کا انداز نہیں ہے تم کو واہ واہ وقت کا انداز نہیں ہے تم کو دھرتی ہلنے پہ حمالہ بھی ہلا ہے صاحب آئے 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 دھرتی ہلنے پہ حمالہ بھی ہلا ہے صاحب واہ واہ وقت کا انداز نہیں ہے تم کو دھرتی ہلنے پہ ہمالہ بھی ہلا ہے ہمالہ بھی ہلا ہے صاحب اور اس میں شکریہ ہم کو قسمت پہ بھروسہ نہیں ہوتا بالکل ہم کو قسمت پہ بھروسہ نہیں ہوتا بالکل جو ملا ہم کو مشکت سے ملا ہے صاحب جو ملا ہم ہم کو مشکت ہم کو قسمت پہ بھروسہ نہیں ہوتا بالکل جو ملا ہم کو مشکت سے ملا ہے صاحب حوصلہ ہو بہت دھیان سے سنیے گا میں دوبارہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ مجھے حوصلہ ہو تو فتح اس کے قدم چومے گی ہم نے مانا کہ مضبوط قلا ہے صاحب ہم نے مانا کہ مضبوط قلا ہے صاحب حوصلہ ہو تو فتح اس کے قدم چومے گی ہم نے مانا کہ مضبوط قلا ہے صاحب کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلا ہے صاحب ایسے زخموں کو کئی باہر سلا ہے صاحب اور اس میں ایک شعر اور یہ سن لیجئے کہ قویتہ لکھنے سے کہیں اچھا اسے جینا ہے قویتہ لکھنے سے کہیں اچھا اسے جینا ہے اسے جینا ہے من کے اوپر میں نیا پھول کھلا ہے صاحب کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلا ہے صاحب اور بہت سے شعر ہیں بہت سے ہیں ایک غزل لیکن میں آج یہ چاہتا ہوں میں نے جنوری کے مہینے میں پر جنے کتنی قویتہ لکھی ہیں میں نے پہلی جنوری کی قویتہ لکھی نئے سال پہ ہم سب کو مبارک بات دیتے ہیں مبارک بات کائی کی دیتے ہیں کچھ بزالتا ہے کیا جو سپنے ہیں وہ سپنے ہی رہے جاتے ہیں کائی کا مبارک بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے تین منٹ کی قویتہ ہماری نظم جتنا جتنا لوگوں نے ٹائم لیا اس سے کم ٹائم لگا بہت بہت کم کم لگا میرے یہ نظم زیادہ سے زیادہ تین منٹ کی ہوگی چار کی ہوگی اور نیو ہے کہ نئے اس سال کے دن لگ رہا مجھ کو کہ جیسے میں خبر کر دوں ستاروں سے کہ اپنی روشنی بدلو نئے اس سال کے دن لگ رہا مجھ کو کہ جیسے میں خبر کر دوں ستاروں سے کہ اپنی روشنی بدلو نئے یک کا نیا سندیش لے کر آ گیا نو دن لگا دوں دیش کو آواز اب تم بھی کمر کس لو تبیت کر رہی یہ جھپڑے اتحاس کو دے دوں کہ اب اس ایک سی بھو پر برابر گھر کھڑے ہوں گے کسی کو جنو سے رکھا نہ جائے رنگ اور راجہ اٹھیں گے بھوم سے ہی اب اگر کوئی بڑے ہوں گے اٹھیں گے دھول سے ہی اب اگر کوئی بڑے ہوں گے گگن چمبی محل کے پاس ہی پھٹ پات کے اوپر ہماری پونجی بادی سبھتا کے انگ کے پھوڑے جنہیں ہر بھوک ملتی ہے وسیعت میں جنم سے ہی کھلے امبر تلے جو سو رہے ہیں چاندنی اوڑے کہوں ان سے اگر اپنے لیے تم اٹھ نہ پاؤ تو اٹھو ان دزموہ معصوم بچوں کے لیے ساتھی انیکوں گاندھی گوتم جواہر لال ہیں جن میں نررتک جل رہی ہے جن کے جیون دیپ کی باتی انیکوں باتیوں کی انیکوں دیپکوں کی باتیوں کو لونہ چھوپاتی انیکوں جھرگئی کلیاں چون میں بن کھلے اب تک انیکوں ہی نرالا اور تلسی رہ گئے گونگے کہ ان کو گیت گانے کے نہیں افسر ملے اب تک کئی اقوال غالب اپنی اس پرکھرتا سے رہے ونچت انیکوں میر خسروں نے نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ تک ان کی قلم آنے نہیں پائی انہیں بہکا دیا جب تب دکھا کر بھاگ کی ریکھا آیا ہے واہ 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 جہاں آوتار جن میں ہیں پلے ہیں پیر پیغمبر نہ کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ اب یہ بھوم پرتی ہے یہاں کا ہر نیا انکور اگر پالا گیا ڈھنگ سے نمونہ بن کے گائے گائے کہ وہ پیجاؤ دھرتی ہے سمجھ کے چکر کو یہ اد میں کہیں تب تک سمجھ کے چکر کو یہ اد میں کہیں تب تک جکڑ پاؤں نہ جب تک دیش کی بھر جائے ہر ایک آرثک کھائی نہ جب تک روشنی ہو جائے ہر خبریل کی نیچے سوہاگن بن جائے جب تلک ہر ایک امرائی کہوں گا تب سڑک چلتے ہوئے ہر ایک مسافر سے تمہیں نبورش کا یہ آگمن شبہ و خوشی لائے مگر پھر بھی سجک رہنا تنک تم راشت کے پرہری چمن میں وقت سے پہلے نہ کوئی پھول مل جائے چمن میں وقت سے پہلے نہ کوئی پھول مل جائے قویتہ کا مقصد کچھ اور بھی ہے صرف منرنجن نہیں ہے اس خیال سے میرے جو جنوری جنوری میں قویتہ ہیں کتنی نظر میں لکھی ہیں میں ڈالا ہوں چھبیس جنوری کو وہ اور تھا بسند پنچویں بھی تھی ہاں اس بار پروفیسر نیر جلال پوری صاحب نے کیا کیا کہ وہ اس کے یاد دلا دی برج کی امیر خسرو جو امیر خسرو تھے وہ برج بھاشی تھے انہوں نے ایک پہلی لائن لکھی فارسی کی دوسری لکھی برج کی اور اس سے ایک نئی بھاشا بنائی جو کھڑی بولی ہوئی وہی کھڑی بولی جسے اسی سے اردو نکلی ہے اسی سے ہندی نکلی ہے اسی سے دکھنی اور اسی سے ہندی بھی جانے کتنی بھاشاں نکلی ہیں اور وہ ان میں بہت اب جیسے بات کہہ رہے تھے یہ ہندی اردو کی میں ایک بات کہتا ہوں میں اپنے سب ہندی والے مطروں سے پوچھتا ہوں اور میں پروفیسر سے پوچھتا ہوں آپ پروفیسر ہیں ہندی کے آپ بتائیے شکایت کی ہندی کیا ہے بتا نہیں پاتے لوگ شکایت کی ہندی ایسا نہیں کہ ہندی نہیں پریواد ہے پر استعمال کون کرتا ہے کرسی کی ہندی آسندی ہے کوئی آسندی پہ بیٹھاتا آپ کو کرسی پہ بیٹھاتے ہیں میز کی ہندی پٹل ہے تو سنسد میں پٹل پہ کاغذ رکھ دیے جاتے ہیں پر اور کہیں چائے پٹل پہ کبھی نہیں رکھی جاتے ہیں چائے میز پہ ہی رکھی جاتے ہیں اکبر الہبادی نے ایک بات نہیں مولانا آزاد نے ساف ساف سمیدھان سبا میں کہا تھا کہ جو ہندوستان کو ضرورت ہے وہ ہندوستانی کی ہے نہ اردو کی ہے نہ ہندی کی ہے اور وہ ہندوستانی جو ہے وہی کام کرے گی اور جس زبان نے ہندوستان کی آزادی جیتی ہے وہ ہندوستانی زبان تھی وہ نہ اردو تھی نہ ہندی تھی اور یہ اکبر الہبادی کا ایک شیر ہے بڑا مشہور شیر ہے کہتے ہیں کہ اردو اور ہندی میں آپ لوگ بھی یاد کر لیے شیر کام آئے گا آپ کو اردو اور ہندی میں فرق ہے اتنا کتنا اردو اور ہندی میں فرق ہے اتنا وہ خواب دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سپنا ہم نے کہا سپنا دیکھا ہندی ہو گئی خواب دیکھا اردو ہو گئی ارے ایک لفظ کے بدل جانے سے کئی بھاشا بدل جاتی ہے اور یہ نہیں انہوں نے ایک نظم لکھی ہے نظم ہے پوری اکبر الہبادی کی وہ اردو مجھے پوری تو یاد نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اردو کو عربی کیوں نہ کریں ہم ہندی کو بھاشا کیوں نہ کریں جس سے فلک کا دل بہلے ہم لوگ تماشا کیوں نہ کریں یہ تماشاد ہے یہ سیاست کا تماشا ہے انگلیزوں نے شروع کیا اور ہم ابھی تک اس کو اللہ پر بھائے بیٹھیں اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ میں جب ہندی سرنسان کا دیکھش تھا اتر پردیش کا تو اس میں میں نے دیکھا کہ سب بھاشاہوں کی لوگوں کو پرشکار دیے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اردو اکیڈیمی ہی الگ ہے اس لیے ہم اردو کیوں دیں ہم نے کہہ نہیں ہم اردو کو بھی دیں گے اردو اکیڈیمی والے ہمیں دیں چاہے نہ دیں لیکن ہم اس لیے دیں گے کہ اردو کے بغیر ہندی نہیں رہ سکتی یہ ایک دوسرے کی پورک بھاشا ہے ملشی پریمچند کبھی اتنے بڑے کہانیکار نہیں ہوتے اگر وہ ہندی اور اردو دونوں میں نہ لکھتے ہوتے تو یہ ساری باتیں ہیں کہ یہاں کہنے کی ضرور نہیں مشاعرے میں لیکن میں ایک مجھے یاد آ گیا وہ میرا بسند پنچمی پر میرا ایک چند ہے اب یہ دیکھیں بڑی میٹھی بھاشا ہے یہ برج برج کے بارے میں ایک آ جاتا ہے کہ گریئرسن جو تھا وہ کہیں سے گزر رہا تھا ایک بہا ویدیشی تو وہ کوئی اپنی لڑکی کہہ رہی تھی کہ مائی رے مائی تیری ساکری گلی میں موئے کانکری چوہت ہے تو وہ ایسا چوک کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اتنی میٹھی بھاشا ہے اس پر میں کام کروں گا اور زندگی بھرو سنگریز نے برج بھاشا پر کام کی اسی برج بھاشا پر امیر خسرو نے کام کیا اور اتنی بھاشا ہے ہندوستان کو دیں تو ہم لوگ جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں وہ دوسروں کی باتوں کو سنتے پڑھئے لکھئے تو آپ کا دماغ کھل جائے گا اب اس میں میں ایک برج میں آپ کو ایک چند سنا رہا ہوں یہ برج کا ہی چند ہے اور بسند پنچمی کی اوپر ہے شکوہ آباد کا شکوہ بولا ہے یہ برج کا چھیتر ہے دھرتی کا پور پور رنگ رس بور بور چاروں اور بھور سے بھور سو بسند ہے یہ برج ہے دھرتی کا پور پور چاروں دھرتی کا پور پور رنگ رس بور بور چاروں اور بھور سے بھور سو بسند ہے یہ کلی کی نکور کور پہ نچور دی ہے اوس دھرتی کی کون کا ہے یہ میں ہلور سگھرائی کو نہ اور چھوڑ تیرا ہیے میں ہلور سگھرائی کا نہور چھوڑ ناچے منمور تیری مہمہ آننت ہے اور ہاتھ جور جور کے نہورتا ہوں چترکار تیرا چتر تیری بھانت کال پر ینت ہے اب یہ میں اس کا مطلب بس سمجھا دوں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھگوان سے کہہ رہا ہے کہ بھگوان تم ہر سال یہ پھول کھلا دیتے ہو نئے چتر بنا دیتے ہو یہ بھی امر ہیں اور آپ بھی امر ہیں تو یہ چتر کبھی کب ختم ہوں گے نہ آپ ہوں گے تو یہ بسند پہ ہم لوگ خوشی مناتے ہیں اب اس دیش میں جہاں بسند پہ ایسے چھند لکھے میں نے وہ بسند تو کب سمجھ رہا ہے میں نے جنوری پہ ایک اور قویتہ لکھی کئی لکھی ہیں میں نے ایک میں نے چھبیس جنوری پہ قویتہ لکھی اب یاد نہیں ہے مجھے چھبیس جنوری پہ اس لئے لکھی کہ چھبیس جنوری کو ہمارا گڑتن دیوست بھی ہوتا ہے اور لیکن چھبیس جنوری کو رابی ندی کے کنارے جبھالال نہرو جی اور تمام نیتاؤں کے اُس میں ہم نے پوری آزادی کی قسم کھائی تھی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے تو میں نے ایک اُس چھبیس جنوری پہ لکھی اس لئے لکھیں وہ میں نہیں جاؤں گا لیکن میں پرسوں جو آنے والا تیس جنوری ہے اُس کے کچھ قویتہ اگر آپ کی زیادت ہو وہ گاندھی جی کی ہتیا ہوئی تھی اس دن وہ یوں ہے کہ تیس جنوری کی بھی کر لیتے ہیں یاد پرانی اس دن باقی نہیں بچا تھا کسی آنکھ میں پانی ہمگر پگھل گیا تھا اس دن برف ہوا تھا ساگر مرتل کی آنکھوں سے آنسو بہے آئے تھے جھر جھر اتر دکشن پورا پشچم کوئی سوست نہیں تھا ادھر شونی تھی ادھر رکھتا کچھ مدیست نہیں تھا کیا دھرتی کیا امبر دسو دشائیں اشروہی تھی اور تین گولیاں سارے جکہ سینہ چیر گئی تھی کیا گوڑ سے نے جو کچھ تھی وہ اس کی نادانی پر اتحاس کہا کرتا ہے ہم سے الگ کہانی تمہیں مار کر بھی وہ پاگل تم کو مار نہ پایا کیونکہ تمہاری ویک آیا تھی ماتر تمہاری چھایا باپو کی اصلی کایا تھی ان پانچوں کا سنگرہ اس سنگرہ کا بال نماکہ دراغ رہی کر پایا اور کر پایا تو وہ مٹی کا گھٹ گھنڈت کر پایا لیکن اس ہتیارے سے جو چھوٹا کام دورا یہ لگتا ہے بھکت تمہارے کر ڈالیں گے پورا یہ میری زد تھی کہ میں کچھ نزم سنا دوں آپ کو اور میں سنجھتا ہوں کہ مشاہرہ ختم ہونا چاہیے اور بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقا موسیقا